بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نرمینز کی جن میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے ساتھ کچھ میٹھا شیئر کرنے جا رہے ہیں خوبانی کا سیزن ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ خوبانی کا جیم جو ہے اس کی ریسپی شیئر کی جائے بہت مزے کا جیم بنتا ہے اس کے لئے ہم نے 600 گرام جو ہے وہ خوبانی لی ہے اس میں سے ہاف ہم نے جو ہے وہ ایسے کٹ کر لیا اور ہاف کا ہم نے جو ہے وہ پیسٹ بنا لیا ایسے کر کے ہم نے اس کا پہلے بیج نکالا اور اس کے بعد ان کو ہم نے کٹ کر لیا اس کو ہم بعد میں چاپ کر کے ایڈ کریں گے اس کے ساتھ بہت چنکی سا مزے کا فلیور جو ہے وہ اس میں آئے گا وہ چنکی نیس آپ کو بہت مزے کی لے گی تو ہم اب اس کو جو ہے وہ پریپیر کرتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے تیار کریں گے 600 گرام میں سے 300 گرام جو ہے اس کا ہم نے یہ پیورے کر لیا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا ہم نے اس میں بلکل ہم نے اس کو پیسٹ کی طرح بنا لیا تھا یہ تقریباً اس میں ایک کپ کے قریب ہم نے چینی ایڈ کرنی ہے یعنی کے شگر اس کو ایڈ کر دیں گے باقی کی جو ہے وہ ہم نے جو پیسٹ کیے تھے اس کو ہم چاپ کر لیں گے 1 ٹیبل سپون اس میں لیمن جوس چاہے گا اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے بلکل سمپل سے اس کے انگریڈینٹس ہیں کوئی اس میں فینسی انگریڈینٹس جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا صرف تین انگریڈینٹس سے ہماری یہ مزیدار سا اپریکوٹ جیم جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کو ہم ایک سے دو منٹ پکائیں گے جس چینی مکس کریں گے ہم اس میں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور باقی جو ہم نے اپریکوٹ ہے ان کو ہم نے چاپ کر لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ پکائیں گے اس میں ہم ایک کب پانی بھی ایڈ کریں گے پانی ہم آپ کو دکھانا بھول گئے ہیں تو وہ آپ اس ٹیج پر خودی ایڈ کر لیں اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا جیم جو ہے وہ بہت زبردست سوفٹ ہو چکا ہے پانی بھی اس میں ڈرائی ہو چکا ہے اور بہت مزیدار اس کا یہ دیکھیں چنکی چنکی سا اس کا فلیور جو ہے ٹیکسچر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کرنے کے بعد فریج میں لگ دیا تھا اور یہ ہمارا اپریکوڈ جیم جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے مزیدار گھر میں بنائیں اس کو بچوں کو بہت پسند آئے گا اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک میٹھا بنانا بھی سکھائیں گے اس کی ریسپی ہم آپ کو جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ